بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ یہ زمنی الیکشن جو ہیں وہ تا حکم سانی تک روک لئے گئے ان ترتالیس لوگوں سے درخواست بھی دلوائے گی چودہ فروری کو پھر خان میدان میں بھی آ رہا ہے اب بڑی گیم چلے میں سلطاتوں معاملات ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بند دروازوں کے پیچھے تہہ کیے گی اور جو چیف افارفی سٹاف ہے جنرل آسم منیر صاحب وہ لندن پانچ دن کے دورے پر تھے لیکن وہاں ان کا تیارہ امریکہ چلا گیا باقی پھر ترکی میں آپ کو پتہ ہے شباشی کو دورے سے روکا گیا کیا وجہ ہوئی چودہ نساز زمنی الیکشن لڑکا پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور اگلا منصوبہ کیا بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی نو بترین کرنسیاں ہیں ان میں مہران ہوگی اب دو نام آج کن ڈالر ڈیفالٹ بانڈ ڈیفالٹ جورہ ڈیفالٹ پیٹرول تین ہفتے کا تیل رہ جانا ایم اف کے معاملات تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نور جہان کا ایک بڑا مشہور نغمہ اے پتر ہٹا دے نہیں وکڑے یاد ہوگا آپ کو لکھنے والے شاعر غلام مزتبا طباسم صاحب ان کی ابھی چوالیسویں برسی تھی میں دیکھ رہا تھا ٹوئیٹ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ طباسم صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہے ورنہ انہوں نے اپنے پتروں کو اس طرح امریکہ اور برطانیہ کے سامنے لیٹا دیکھ کر اور وہ بھی الٹا ان کا دل بڑا دکھتا اور میڈم نور جہاں بھی نہیں ہیں جو واگا بارڈر پر جا کے دل گرم آتی نہیں اچھا ایک چیز ہم بھول جاتے گا کہ کشمیر کو گانوں اور ترانوں سے ہی ازاد کروانا تو بالی وڈ بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کے تو آئٹم سانگ بھی ہیں بھائی افسوس کی بات ہے کہ جنرل رانی کی باقیات ہمارے پر زندہ ہے اور اس باقیات کو کسی صورت میں شوکت خانم کا بیٹا منظور نہیں دونوں کے کردار آپ اپنے سامنے رکھیں ایک ہے جنرل رانی اور اس کے کردار وہ پاکستان پر حکمرانی کرتی تھی اس کو اولاد آج بھی ہندوستان پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے بادل سنگھ اس کے ساتھ بنا شادی کے رہ رہی اور اس کے بچے آگے سے وہاں فوج کے گہرے تعلق آرہ دوسری ساتھ شوکت خانم سال کا بیٹا تین کینسر افتال احساس پروگرام انہیں گولیاں مارنے کے بعد بھی اب تیسری مرتبہ عمران خان کے قتل کے لئے تیار ہو گئے ہیں جنوبی وزیرستان کے دو لوگوں کو پیسے دے کے اچھا ان کی بدقسمتی دیکھیں اور لوگ سوچتے ہوں کہ اکثر بیشتر کہ یہ ساری خبریں آتی کہاں سے عمران خان کے پاس تو جو دائیں بائیں ان کے لوگ ہیں وہ آج بھی کردار اور انسانیت میں موجود ہیں وہ جانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں میں نے خود انٹرویو کیا ہے ایسے لوگیں جو کیمرے پر نہیں آنا چاہے صاف کہتے تھے ہمیں پتہ ہے عمران خان بالکل صحیح ہے اور بورڈر پر کھڑا سپاہی بھی کہتا تھا خدا کی قسم لوگوں کو پتا ہے ان کی گھر والے بھی کہتے تھے عمران خان کی عزت بھی کہتے تھے لیکن پھر ملٹری انٹیلیجنس دنیا کی نمبر ون اس کے اندر بھی لوگ عمران خان کے بڑے حمایتی موجود ہیں پورا ایک بڑی بڑی تعداد میں بلکہ یہ کہا جا کہ ڈیٹی اہری باجوہ کی باقیات گنے چنے چند لوگ ہیں بس تھوڑے سے انگلیوں پر گنے جا سکے یہ اکثر بیشتر اسی لئے پکڑے جاتے ہیں عمران خان کے تمام پیغمات جو چیٹ ہوتی ہے وٹس ایپ ہو جو چیٹ دیکھ یہ کال ادم تنظیم کو سامنے لا کر کیوں کرویا جا رہا ہے یہ کال ادم تنظیموں سے ایسے کام ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے کرا ہے کہ ملزم نویت کی طرح یہ بار بار زمان پارک پر غیر کانونی چھاپوں کی طلاح خود ہی فرام کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ شیر آیا شیر آیا پھر ایک تفاق خود عمران خان کو پرسو کرنے کے گرفتاری خود دیں تاکہ جیل میں زہر دے کے راستے سے رہیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ان کی تو اپنی اس وقت جو ہے واٹ لگی ہوئی ہے آئی ایم ایف ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے پورا اس آگڈار آئی ایم ایف کو جو غلط فگر دیتا رہا وہ پھر جھوٹ پکڑا گئے وہ آئی ایم ایف ان کے اوپر فل چڑھائی کی چڑھا ہوا ہے ان کے اوپر واقعی وہ بار بار کوشش کرتے اتارے نہیں اتارے یہ وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے جنرل عیوب خان کے نطفے سے آپ کو پتا ہے پیدا ہوئی مسلم لیگ نون جنرل زیاؤلہ کی دو جنرلوں کی وارث جمعاتیں اور یہ اپنے محسن مشرف کے جنازے پر نہیں جاتے تھے ان کا ماضی دیکھیں عیوب خان فاطمہ جنہ کے خلاف صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے دو ووٹوں کی ضرورت تھی ان میں سے ایک ووٹ کس کا تھا مفتی محمود یہ فضل الرمان کے باپ کا ان تینوں جباتوں کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی یہ وہ لوگ ہیں یہ اسی لئے بولتے ہیں مشرف کے دیکھیں مرنے کے بعد دوزار سات کی تحریک پر لوگ کہتے ہیں جی وکلا نہیں بولتے وہ بھی ان کے ساتھ ملیں انہیں وکلا کو جگانے والا جنرل اشفاق کیانی تھا تاکہ مشرف اس وقت کمزور ہو اور مردی اتار کے پھر صدر کی کرسی سے ہٹے اشفاق کیانی کی باری آئی اب چونکہ اشفاق کیانی ریٹائر ہے تو ظاہر ہے وہ بھی سارے وکلا بھی خاموش ہیں ان کی بھی ساری قلعہ کھل گئی ہے جبات اسلامی بھی اسی طرح دوزار دو سے دوزار 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 ڈمہ ڈولا میں باجوڑ میں مدرسوں میں لال مذہب میں کیا کیا ہوتا رہا خاموش دیکھتے رہے اب وہ بھی کہتے ہیں دعائی نہیں ہم کرتے نہ کرو مرضی تمہاری رجیم چینج آپریشن کے تمام کردار یہ مضبوطی سے کیوں جڑے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ بتاتے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں بجائی ہے کہ پنجاب حکومت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ پنون کے ساتھ زرداری کے ساتھ بیٹے کی وزارت عظمہ اور سندھ کا وعدہ ہے فوزدور ایمان کے ساتھ خیبر پختونخواہ کی حکومت اور بلوچستان میں حصہ اے این پی کو بھی اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں حصہ وہاں بلوچستان عمامی پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں حصہ سینٹ کے نشستوں پر بندر باہن انہوں نے آپس میں ساری کمیٹمنٹ کی ہوئے وعدہ وعید ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی سب سے بڑی بات ان کی گارنٹیاں بھی دی ہوئیں اسفارت خانوں نے تو یہ ایک بہت بڑا کاروبار دیکھیں جس طرح اب ایک بڑا کاروبار خرید کے فرنچائزز بانٹتے ہیں انہوں نے یوں کیا ہوئے اب جس طرح امریکہ نے بھی یہ فرنچائز برطانیہ کو دے دی آج کل جس طرح وہاں اسرائے آیا کرتا تھا یہ تمام معاملات ٹھیک کرتا تھا ان کی ہندوستان پاکستان کی آج وہ پھر آ رہے ہیں کیونکہ چابی والے کھلونے ان کے چل رہے ہیں صحافی ان میں ان کے میدان بنا رہے ہیں جہاں جہاں زورت پڑے وہ جماعت بھی اتار دیں گے جب جس کی زورت پڑے گی ایم کی ام اور نونڈی کا اتحاد بھی آپ دیکھیں گے عمران خان کا زور خیبر پختونخواہ میں توڑنے کے لئے منظور پشتین کو دوبارہ اسی لئے اتار آگئے جو یہ چیز سمجھ نہیں رہے لیکن عوام کا منصوبہ مختلف ہے عمران خان چودہ فروری کو ان کو رگڑا لگانے کے لئے بلکل تیار ہے اور جیت یہی سے ہوگی عمران خان کی جیت ایک اور بہت بڑی اس کی کوئی لیڈر کرپ نہیں نکلا اس کا کوئی مال چوری کرنے میں گرفتہ آلی سچ بولنے پر بیان دینے پر منشین کہنے پر فلاں کہنے پر ابھی الیکشن کمیشنر کے وکیل کی میں سن رہا تھا کہتا ہے جی خان صاحب کنٹینر پر ڈانس کرتے ہیں عدالت میں نہیں آتے تو اس نے کہا منشین آبانا تو میں مراز پہ آزازم کی بات خیر یہ تو بات ماضی میں دیکھیں یہ انہوں نے گارنٹیاں کیوں ہوتے صدر ایوب کو امریکہ نے کشمیر کے معاملے پر گارنٹی دیو تھی صدر ایوب کو 1962 میں جانسن کا دور تھا اس وقت جب چین نے بھارت پر حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کو چین نے دعوت دی کے آؤ کشمیر چھوڑانا تو وہاں جو اس وقت جھوڑ جاتے ہوئی تھا جوارلال نیرو دلی میں امریکی ایم بیسی گیا فورا صدر جانسن سے پھر صدر ایوب کو فون آیا اس کو کہا مسئلہ کشمیر حل کر آدم گا پیچھے ہڑ دو یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں ذلکالی بھٹو وزیر خارجہ تھا اور سیکرٹری خارجہ تھا عزیز ایمن اس نے بڑا زور لگایا فونوں پہ فون عزیوب خان کو اس نے فون پاند کر کے وہ مری ریسٹ آوز بھاگ گیا مات چھوڑ کے انہوں کو فون ہی نہیں سنتا تھا یہ کیونکہ گارنٹی تھی پھر محترمہ بنظیر کو اس طرح کی آپ کو پتہ ہے امریکہ نے وعدہ کیا تھا آپ سکھوں کی فرستیں دیں راجعب گاندی کو ہندوستان کی مدد کریں حلستان کا معاملہ دبانے کے لیے تو ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں گے فرواحل کیسا کیا انہوں نے دیکھ لیا تو تاریخ میں ان کا یہ میشہ برطانیہ کا بڑا زیادہ عمل دخل رہا ہے پاکستان میں بہت زیادہ اتنا امریکہ کا بھی بعض وقت نہیں رہا ماضی میں یہ حکمران امریکہ جاتے رہے امریکہ کی عوام بھی مخالفت کرتے ہیں اس لیے انہیں لگا آرمی چیف امریکہ جائے معاملات تہہ کرے جس طرح ماضی میں ہوتا ہے لیکن اب امریکہ نے اپنی بی ٹیم برطانیہ کو بھی سامنے کر دی ہیں کہ جو برطانیہ کے اس طرح ہو تو یاد رکھیں تاریخ میں برطانیہ کی بڑی تاریخ ہے وہ کہتے ہیں یہ تقسیم ہوئی ہے اسی ختم گروہ بھائی ملک جو کٹھے مسائل حل ہو جائیں گے لیاقت علی خان کا قتل میں یہ لوگ شامل تھے غلام محمد کو لایا تھا انہوں نے میجر جرد سکندر مرزا اس کا مارش اللہ ہو بروچستان کی مادنیات سائلی پٹی نواز شیف کو رکھنا ہالتا ہے بڑی لمبی چوڑی میں پھر کے ذنب سے تفصیل بتاؤں گا پوری تاریخ ہے ان کا نام نہیں آتا امریکہ کا نام آجتا ہے سامنے تو دیکھا جائے تو یہ انہوں امریکہ تو اس کی جو سی اے یہ وہ تو ساؤتھ امریکہ میں مصروف ہے وہاں اس طرف ان کی پوری ایک اے بی سی ایسٹریلیا ارجنٹینہ برزیل چیلی وہ پورا ہے پھر ان کا میڈل ایسٹ چائنا اس کے بعد پاکستان فوکس میں آتا ہے خیر ابھی جو تیارہ لندن ائرپورٹ پر اترا چیف کا اور اس کے بعد امریکہ ٹیک آف ہوئی لوگ تو کہہ رہے تھے نواز شیف سے ملاقات ہوگی لیکن جتنی دیر تیاروں کا رکنا ہوا اتنی دیر میں ممکن نہیں ہے ملاقات ہو جتنی دیر میں تو پٹرول ہی مشکل سے بھرا جاتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے نواز شیف وہاں پہلے سے موجود ہو اچھا یہ کر سکتے ہیں شباز شیف اگر گاڑی کے ڈگی میں بیٹھ کے جا سکتا ہے تو نواز شیف صاحبی جہاز کے کسی پر میں کسی دم میں چھپ کے وہاں ملاقات تو کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی بربادی کے فیصلے لندن میں ہوتے رہے جتنی طاقتور شخصیات ہیں یہ اتفاق سے کٹھے ہو جاتے تھے اب اتفاق سے بھارت کا سکیورٹی ایڈوائزر برطانیہ پہنچا ہوا ہے جہازوں کا اتفاق سے عالمی طاقتیں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی ہیں معاشی تباہی کا کارڈ چل رہا ہے ہم سے اپنی شرائط منوا ہے یہ سارے تفاقات ہیں یہ جنوری میں رجیم چینج آپریشن دو حصوں میں تھا ایک میں تو خان کو ہٹانا ہے تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے دوسرا وہ اپنی مرضی کی تمام اصلاحات و معاملات امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو پہلے بنیادی سہولتوں سے اتنا گرا دے نا جو آپ دیکھنے ہیں مہنگائی کی تباہی بربادی اور اس دوران ان کی کوشش ہے کہ یہ کشمیر کی سالسی کی دعوت بھی ہے اور منظور کرنی پڑے لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنا دیا جائے اور اچھی تگڑی ڈیل ملے کیونکہ دیکھیں نرندرہ موڈی نے آر ایس اے سے وعدہ کیا دوہزار چوبیس میں ان کا سو سالہ جو میں تحسیس ہے اس نے کہا کشمیر میں آپ کو تحفہ دوں گا یہ پاکستان تو کبھی کوئی جنگ نہیں آ رہا ہے ہمیشہ میر جعفر برطانیہ سے پہلے بھی سازش کر کے مدد قلب بلاتے رہے عوام کو غزوہ ہند کا سبق سکھاتے رہے اب ان کی کوشش ہے خان کو منس کر دیں نہ کوئی اف آئی آر کٹی خان پر حملے کی وزیر آباد کی نہ کوئی تفتیش ہوئی ملزمان سہولتکار منسوس واسا سب کو پتا ہے کچھ نہیں ہوا یہ ہم ریڈ لائن ریڈ لائن ہی کرتے رہے گے جی ریڈ لائن نہیں کر آس ہوگی ان کو پتا ہے میں نے زیر کے دو تین دن نتجاج ہے پھر سب فتح ہو جائے گا عوام کی اکثر عوام انچہ دی پٹرول پامپ پہ مہنگا پٹرول دی پانچ سو سے زیادہ موٹسائیکل کو نہیں مل رہا اور گاڑی کو نہیں مل رہا یہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی اگلے دن زیادہ لے جائے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے ابھی اس وقت جو دیکھیں انہوں نے الیکشن جو نوے روز کے اندر کہا کہ ہم نہیں کرائیں گے اس کے قانونی پہلو اور باقی معاملات تو بعد میں آئیں گے ابھی خود آئی جی کے پی کے کہہ رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں الیکشن تیار ہے گوہنر کہتا ہے موجودہ حالات میں نہیں ہوں کون سے موجودہ حالات اچھا یہ اور کچھ باتیں تو ہوتے ہیں لیکن میرے کچھ دوستوں نے میرے بڑے میسیج کیے تو میں ان کے لئے ایک بڑا خاص طور پر پورے پاکستان بھی سن سکتے ہیں اور پاکستانی بھی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں معاشی اعتبار سے دیکھیں جب یہ دوزار اٹھارہ یہ کہیں دوزار اٹھارہ کا ریٹ یہ تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی تفصیل انہیں بتا دو کس طرح نون لیگ اور دوزار تیرہ سے اٹھارہ یہ پانچ سال کتھل اس میں انہوں نے بیس ارب ڈالر ساگڈانے ضائع کر کے ڈالر چالیس روپے بڑھایا تحریکن صاحب دوزار اٹھارہ سے دوزار بھائی چار سال میں ایک ڈالر بھی ضائع کی انہوں نے چھتالیس روپے کا اضافہ کیا پی ڈی ایم نے نو مہینوں میں پوری معیشت پورے ملک کا بیڑا گھرہ کر کے سو روپے کا اضافہ کی اور ڈالر مارکٹ میں میلی نہیں رہا نون لیگ دوزار تیرہ میں جب حکومت میں آئی تھی ڈالر اٹھاسی روپے پھر انہوں نے چھوڑی تو ڈالر جو تھا دوزار اٹھارہ میں دو ایک سو اٹھائیس روپے تھا عمران خان کی حکومت آئی تو ریٹ ایک سو اٹھائیس جب عمران خان نے دوزار بائیس میں چھوڑی تھی ایک سو چوہتر اب دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت جب اپریل میں دوزار بائیس میں انہوں نے عمران خان سے حکومت چھینی تو ایک ساٹھ اٹر اور اس وقت دو سو پچانے میں بلکہ تین سو دس سے بھی تین سو بیس روپے تک بھی چلا گیا گئی جگہ بلیک میں ملینی رہا اور ان کی آگے سے کلیجہ چبانے والی عورت آگی واپس اور اس نے آتے ساتھ ہی صحت کارڈ بان کروا دی غریبوں کو تکر تکلیف ہو رہی ہے نا میں سوچتا ہوں کہ اس سے اگلے انسان کتنا گر سکتا ہے ریڑی بان سیت کارڈ ابھی وہ میں شوان شریف کا دیکھ رہا تھا دامان دارون جوسر اسے بھی کلین چٹ دیکھیں نیب نے نیب اور اس کے ورن گرفتاری جاری ہیں اسے کہتے ہیں جی نہیں گرفتار کر سکتے یہ ہمیں اب چاہیے ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے ابھی وہ سینٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا حساس کی انڈر گریجورٹ پروگرام میں سکولرشپ پروگرام انہوں نے ختم سیاسی مخالفہ دشمنی عمران خان سے جا کے علیمہ خان کا پانی بند کرو عمران خان نے جیل بھرو تحریکہ کا سب کو کچھ نہ کچھ بھرنے کا شوق بڑھ گیا آل شریف زرداری جے بھرو پیٹ بھرو ٹوب مرو بوری بھرو چندے بھرو منافق بھرو اور مشارب باجو اپنے اپنے کیے کرم بھرو وہ آئی ایم ایف کے وقتے اب جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ سویچسلین کے بینکوں میں پاکستانی سیاست دانوں اور سرکاری افسران کے سینکڑوں ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں ارب ڈالر وہ واپس لائیں معاشی مسائلہ لال ہو جائیں گے اب ان کو ہاتھ پیر پڑے چکے ہیں سوالتکار پریشان ہے سب زیادہ پیسہ تو ان کا ہے ایک سو اسی ارب تو یہ لے کے نکلے اسی لے کے تھے الیکشن ہی نہیں ہونے دیتے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بنا تھا آپ کو پتا ہے مشرف جب مارشلہ اس نے لگایا تو سب سے پہلے محترمہ بن عزیر بھٹو انس کا خیر مقتم کیا اور میاں شریف اس کو بیٹا کہتا تھا ان کی حالت دیکھئے دونوں پارٹیوں کی بین عزیر پر کہتی تھی مشرف اور نواز شکم قابلے میں مشرف سے ڈیل کر لوں گی ڈکٹیٹر اور پھر زرداری کے آتھوں آپ کو پتا ہے پھر بین عزیر بھی ایک راز بن گی مشرف شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتا تھا لیکن شہباز شریف کہتا تھا نہیں جی مجھے صرف وزیراعلا پنجابی رہنے دے بھائی صاحب کو بنانے اسی مشرف کے آتھوں یوسر وزا گلانی نے وزیراعظم کا حال افٹا ہے اور اسی مشرف سے نون لے کے لوگوں نے حال افٹا ہے ایک وہ جعوید حاشمی تھا شاید جس نے نہیں لیا تھا آج سینٹ میں ہم دیکھ رہا تھا کومی سیملی میں نون لیگ پیل پارٹی وہ ڈرامیں گا رہے ہیں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے سے ہی لگتا ہے یہ سارے ڈرامیں باز ہیں یہ منافقین کا ٹولہ ہے بہت بڑا ساتھ اسی بات ہے گھر کے بات کیونکہ چوکیدار خالت ہے چوکیدار آپ تنخواہ کا ساٹھ فیصد لے رہے آپ سے بچوں کی دوائی ڈاکٹر میں آپ کے دس رب پہ پندر میں وہاں لگ رہے ہیں باقی گھر کا گزارہ کرنے کے لئے آپ سوت خوروں سے پیسے لے رہے ہیں اب وہی چوکیدار آپ کے اپنے ہی گھر کے قیمتی حصے میں ہجرہ بنا کر وہاں پر مجرے کروائے سوٹ پہن کے مہنگی طریق بندوق اٹھائے اور آپ سے کہے آپ کے ہمسانیوں سے آپ کو ڈار ہوگا تو آپ بھی سوچیں کہ بھائی میرے پاس اب لٹنے کو کیا رہے گیا میں اپنے بچوں کی جان بچانے کے لئے سارے بیٹھا رہوں اس لیے اب معاملات اس نیجے پر پہنچ چکے ہیں ملک میں اس وقت حقیقتن دیکھیں خود کے شیعہ ہو رہی ہیں اشیاء خورد و نوش ختم ہو چکے ہیں اور آج کا بیونہ میں پانچ مزید پورس کے ہاتھی ہے اور میں سوچتا ہوں خان کی حقومت دیکھیں لیبرالی مخالفتیں مولوی تھا انتہا پسان بلو چلیدگی پسان صحافی یہ میڈیا سارے کے سارے مخالفتیں عمران خان ہٹا چانک سارے ٹھیک کیسے ہو گئے اور ڈی جی ایس آر کی وہ دیکھ رہا تھا کشمیر پر وہ پوسٹ لگی تو نیچے ہندوستان وہ کہتے ہیں آپ کشمیر میں صاف غیر منصفانہ الیکشن کروائیں نیچے ہندوستانی جواب کیا دے رہے ہیں پہلے پاکستان میں تو صاف الیکشن کروائیں اب چودری نصار جو ان کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ زمنی الیکشن لڑ کے وہ جیت کے پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور یہ ترتالیس طیفے جو آپ کو پتا ہے منظور ابھی مدد کو لانے کی کوشش ہے کہ کینسل کر دی ہیں عدالت کے ایک اندے پر رکھ کے مندو تو چودری نصار کی قیادت میں اگلی گیم چلنے جا رہی ہے جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے اگر وہ الیکشن لڑے گائے کے لائے پہلے وہ ہار چکے ہیں سیٹ سے غلام سرور سے لیکن اب وہ الیکشن جیت کے یہاں سے پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی کھچڑی پکائی جا رہی ہے بڑے معاملات خراب گئے جا رہے ہیں بس مس کلکولیشن کو ٹھیک نہیں کر رہے غلطی نہیں مان رہے بس اس کے اوپر زد پیڑے میں خان بس آپ کو پتا ہے جس طرح جناہ کی طرح وہ قانون پسند اور گاندھی کی طرح پر امن ہے تو وہ اسی لئے سارے معاملات آرام سے جانے دے رہے ہیں فیلال بارال انشاءاللہ امید ہے بہتر ہی ہوں گے حالات اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی بڑی تک کے لئے جا رہے ہیں